ساتھیو آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمار دو ہندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹینٹ عربی 235 کا کوششن پیپر یہ بھی سولف کریں گے پورا اور اس کے اندر جو ہے کیا کیا آنے والا ہے آپ کا اور کس طرح جائے گا انسٹرکشن ہوں گی یہ انودیش جو کہ بھئی کیا کیا کرنا ہے آپ کو اور یہ جو اس کی سنکھیا گوڑ ہے وہ 44 SAAR میں سولف کرنا ہوں آگے یہ آپ کا پیپر اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے تمام سوالات جو ہے جوابات لازمی ہیں اور اس طرح سے اسے باٹا گا ہے سات جو ہے یعنی وقت جو ہے تین گھنٹے کا ہے اور درجات یعنی سو نمبر کا ہے حصہ علیف ہے کسی لفظ میں حرف علت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بتانا ہے بھئی کونسا حرفے جس میں حرف علت نہیں ہے تو باب وحی سواب یہ سب تو حرف علت ہے اس میں تو بتایا جا رہا ہے لیکن ہند جو ہے یہ حرف علت نہیں کیونکہ یہ کوئی نام ہے اس کے بعد دوسرا سوال ہے اسی گئی کسی کس لفظ میں حرف قمری ہے حرف قمری کیا ہوتا ہے شمسی جو ہوتا ہے اس میں علف لام نہیں پڑھا جاتا علف لام پڑھا جاتا ہے اس میں قمری میں تو دیکھیں اس میں اناسر اتین تو حرفے جو قمری ہوتا ہے اس میں پڑھا جاتا ہے الفیل تو اس میں پڑھا جاتا ہے تو یہ حرف قمری ہے اب اس کے بعد جو ہے کس لفظ پر تنوین داخل کر سکتے ہیں علف لام میں تنوین داخل نہیں ہو سکتی تو یہاں پہ آپ علف لام والا دیکھ لیں یہ نا التلفون الماتر المتار یہ تو اس میں علف لام ہے اور صحاب جو ہے اس میں علف لام نہیں ہے تو یہی لفظ کیا ہے تنوین ہے ترتیب اضافی کون سی ہے مطلب میدان الہند یہ جو ہے ترتیب ہے اضافت بولتے ہیں صورتوں میں ٹھیک ہے العلم نافے العلم نافے العلم النافے یہ نہیں ہو سکتا فل عرفہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو جس میں مل جائے اور دونوں سے مل کے کوئی مطلب بنے تو وہ اضافی کہلاتے ہیں درزل میں معرفتیہ کون سا ہے یعنی نام جس میں آتا ہو معرفتیہ کا مطلب ہوتا ہے نام آنا تو جالس بھی کوئی نام نہیں ہے خبر بھی کوئی نائم نہیں ہے نائم کوئی نائم حامید ایک نام ہے تو یہ اس کا کیا ہے اسی طرح کے سوال آئیں گے معرفتی کیا ہے اضافی کیا ہے آپ کو اسی طرح سے تیاری کرنی ہے اور اگر اس کی پی ڈی اپ چاہیے تو مجھ سے کونٹیکٹ کر لیے گا جملہ فعلیہ کون سا ہے ٹھیک ہے جس میں فعل کا پتہ لگے تو دیکھیں کون سا ہے اس میں سے تو اس میں وقفت القطار جو ہے کیا ہے فعلی ہے ہوای اڈے کے لئے عربی میں کیا لفظ ہے تو ہوای اڈے جیسے مل اب کھیلنے کی جگہ کو کہتے ہیں مل مقتل قتل کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں مطار کہتے ہیں اڑنے کی جگہ کو تو ہوای اڈے جہاں پہ جہاز اڑتا وہ اڑنے کی جگہ ہوتی ہے تو مطار جو ہے اس کا صحیح لفظ ہے مطار کہتے ہیں مہینے کے لئے عربی لفظ کیا ہے مہینے کے لئے دیکھیں عزبو مدتن لحاظتن یا شہر شہر جو ہے عربی لفظ انگور کے لئے عربی لفظ لکھیں انگور جو ہے کیا بولتے ہیں انگور کو عربی میں انب بولتے ہیں انب ٹھیک ہے طفحہ موز لم یہ سب الگ الانگ انگور کا بہت آتا ہے سبزی کے لئے لفظ کیا ہے سبزی کو جیسے ویجی ٹیبل ہے انگلیش میں عربی میں کیا بولتے ہیں سمن بولتے ہیں یا عدس بولتے ہیں یا خزارواد خزارواد یہ بولتے ہیں خزارواد ٹھیک ہے یاد رکھا بلیک بورڈ کے لئے عربی لفظ کیا ہے نوٹس کے لئے ہوتا ہے لحوة الاعلان اور جدار اور سبورت سبورت جو ہے اسے بولتے ہیں تختہ سیاہ یعنی بلیک بورڈ یہ اس کا جواب ہے آسان پیپر آتا ہے کمپیوٹر کے لئے عربی لفظ لکھیں کمپیوٹر کو جیسے کمپیوٹر اردو میں بھی کمپیوٹر ہوتا ہے انگلیش میں بھی لیکن عربی میں کیا بولتے ہیں حاسوب 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 یعنی حساب کتاب کے لئے تو بنایا گیا تو اسے حاسوب بولتے ہیں لیبورٹری کے لئے عربی لفظ کیا ہے لیبورٹری کو کیا بولتے ہیں عربی میں محمل مدرسہ تو اسکول کو بولتے ہیں مکتب اور مختستبیر محمل بولتے ہیں ٹریفک سگنل کے لئے عربی لفظ کیا ہے اشارت المعرور اشارت المعرور جو ہے وہ ٹریفک سگنل کے لئے اب اگلا سوال ہے بھائی درزیل میں سے جملوں میں سے موصوف اور صفت کو پہچانے تو موصوف اور صفت کیا ہے یہ میں بتایتا ہوں آپ تو یہ آپ کا سوال ہے صفت کو پہچانی ہے صفت کہتے ہیں جس کی جو قوالیٹی ہوتی ہے جس کے اندر جو قوالیٹی پائی جاتی ہے موصوف ہوتا ہے جو صفت سے بھرا ہوا ہوتا ہے اب اس میں صحیح غلط کے نشان لگانے جملے اگر صحیح ہے تو صحیح اور غلط ہے تو غلط کے نشان لگا ہے تو موصوف اگر آپ چپٹر پڑھیں گے اس میں دکھا ہے قلت ہے یہاں پہ یہ کہ قالا کی جگہ قلت اور یہاں پہ اسی طرح ام زہب و خالد و سوک یہاں پہ سوک کے جگہ مدرسہ ہے کمہ اوراقفی کتابی یہ سہی ہے یہ سگاہ سے لکھا ہوا ہے کتاب فاطمہ تو جمیل یعنی فاطمہ کی جو کتابیں وہ اچھی ہیں خوبصورت ہے اب ان کو بھائی ملانا ہے مندر جہ زیر کو ان کے معنی کے ساتھ ملائیں ٹھیک ہے توابل مسالوں کو کہتے ہیں مسالے سے ملے گا سپائسز اور ریجال الامال ٹھیک ہے ریجال الامال بزنس مین کو بولتے ہیں ولایت اسٹیٹ کو بولتے ہیں ریاست کو شمال اتر یعنی نورت کو بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ملا لیے آپ اس کے بعد جو ہے اتھار با کوششن ہے کہ مندر جہ زیل جملوں میں خالی جگہ کو پور کرو اب یہاں پہ یہ دے رکھا ہے نزال المتر ڈیش سمائی علی الارض ٹھیک ہے کہ جو زمین سے جو ہے وہ اڑا ہے تو کیا ہے گا اس میں من منس سمائی علی الارض ٹھیک ہے دوسرا ہے زارہ خالدن صدیقہ مندارہ خالدن صدیقہ کانا یسکنو فی رائل اغنام فی المدینہ مدرسہ تا نہیں ہے یہ آپ سبق پڑھیں گے اس کے اندر ملے گا ازاویو اددن اغنام قتل قتل الزائبن یہ آپ کو چپٹر میں ملیں گے اب اگلا سوال ہے بھائی مندرجہ زیل میں صرف چار کے جواب لکھنے ہیں ٹھیک ہے پہلا ہے حرف استحفام میں سے صرف دو کا استعمال کریں اور ان اور لوگا استعمال سے جملے بنائیں تو ان کا جملے بنا لیں اور بھائی یہ اگلا سوال آگیا ہے تیسرا قالا سار قرآ اور ازبہ سے عمر بنایا ہے عمر بنا دیں تو قالا کا کیا ہوگا لکھا ہوا ہے قل اور سارا کا سر اور قرآ کا اقرآ اور ازبہ تو اس کا ہوگا ازبہ علی کا ازبہ اب اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے اس میں یہ تو فعل ناقص میں سے درزیل میں تراکب کو جملوں میں ترتیب دیں کتاب الجدید تو یہاں پہ اتا کتاب الجدید میں آیا گا اتا جملوں میں تبدیل کرنا ہے میں نے نئی کتاب پڑھی یا پڑا ہوگا القلاعات حمرہ تو یہاں پہ بنیال دہلی مندر زیل میں فائل اور مفہول بتائیں تو یہاں پہ فائل کیا ہے باب المکتب فائل ہے ساری فتح الباب فائل ہے اور باب المکتب مفہول ہے اور جدید العمس جدید العمس مفہول ہے اور فائل جو ہے وہ قام اب یہ آجاتا آپ کا دیکھو پیرہ گراف آیا گا کسی بھی سبقہ ہے اس کو آپ کو کیا کرنا ہوگا عربی میں آیا گا اردو میں کرنا ہوگا یہاں پہ میں نے اردو میں یہ کر کے دکھایا ہے جیسا آمید کا خاندان ایک گاؤں میں رہتا آمید کے تین بچے ہیں سب سے بڑے کا نام عبداللہ ہے اور اس کے چاچہ ہیں اور یہ چاچہ ایک بڑے شہر میں عالی ملازم ہے عبداللہ ایک بار شہر میں جانا اور چچا سے ملنا چاہا چنانچہ اس نے ٹرین اسٹیشن پر جا کے ٹکٹ خریدا پھر ٹرین پر سوار ہوا ٹرین تیز تھی عبداللہ نے رات ٹرین میں گزاری عبداللہ شہر میں تھا اور ٹیکسی لی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح یہ عربی میں لکھا ہوا اسے ٹرانسلیٹ کر دیا ہے میں نے تو ایسی آپ کو آئے گا یہ سبق میں سے آئے گا تو اسے دھیان سے آپ پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور اچھے سے ٹرانسلیٹ کر کے پھر آپ اس کا جواب جو ہے لکھئے گا اسی طرح کا کوئی پیرا گراف آ جائے گا اب اگلا سوال ہے عربی میں جواب لکھیں یہ بھی آیا ہے کم ولدہ لحامید حامید جو ہے کتنے اس کے جو ہے بیٹے بچے تھے تو کم ملدہ سالی سے نولہ تین کیفہ بابل عبداللہ فیل قطار بابل عبداللہ فیل قطار نائمہ یعنی رات بھر جو ہے وہ ٹرین میں ہی سویا اب اس میں بھائی درز جیل میں سے اکیس وہا ہے پانچ کو درست کرنا ہے تو پانچ کو درست کر دیئے بیسے اتنے سارے ہیں دس صرف پانچ کو کرنا ہے تو یہاں پہ اشارت سبو اس سفر یہاں پہ اس سفر یمز آئے گا الماشارتی فہوا کی جگہ فہیہ آئے گا یہ والا ٹھیک ہے التعیرتو تاہیرہ تاہیرہ لکھا تاہیرو یہ آئے گا اور جائب العلل حکمتی قعادتی عادتی آئے گا لمازہ کانہ کانہ نکھا ہوا ہے اس میں کانتی آئے گا اور حزینہ کی جگہ حزینہ ٹھیک ہے التدخینی یجعل السو خیر صالحہ تی صالحہ آئے گا اشرتی کی جگہ آئے گا اس طرح سے آپ اسے کر لینا دس میں سے کوئی پانچ سارے مت کرنا ہے کہ زیادہ نمبر ملیں گے کوئی زیادہ نمبر نہیں ملیں گے بلکہ نمبر کھڑی آئیں گے مندرز جیل میں سے صرف پانچ جمل ہوگا عربی میں ترجمہ کرو عربی میں لکھنا ہے انہیں مطلب اردو میں یا انگلیش میں لکھوں گے کنوٹ کر دے ناربی میں تمہارا دوستوں نے من ہوا صادقو تمہارے جھولے میں کیا ہے ما فیوال بدلو خائصن بک آج بازار مت جاؤ لا تحزیب الفسو مل یوم یا اسپتال کینسر کی بیماری کا حاضر مشتفو مخصوصن لل سراتین میں دیشک اسٹیشن جاؤں گا سا عزیبو بالکریمہ حامد ابھی تک بیمارے حامدن للہزیلتی مریتہ ٹھیک ہے خالد واپس آگا ہے لیکن محمود غائب ہے لیکن محمود مقتولن خالدن صبح ہو گئے اور لوگ بیدار ہو گئے کانہ صبح وللن ناس ٹھیک ہے اب اس کے بعد دزل میں صرف پانچ کا اردو انگریزی میں ترجمہ کرو تو یہ عربی میں لکھے ہوئے ہیں ان کا اردو میں میں نے ترجمہ کر دیا جیسے انا مراد وہ ایک مہنتی عورت ہے قرات الفاتمہ جیومت الفاتمہ نے آج ایک کتاب پڑھی اس طرح سے سارے میں نے آپ کے سامنے جو ہے رسلیٹ کر دی ہیں اب اس کے بعد سوال جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ دزل کو جملوں میں استعمال کرو تو آپ انہیں جملوں میں استعمال کرنے ہیں اور آخری سوال جو ہے آئے گا کہ بھئی قطب منار پہ یا کسی اس پہ آپ کو کیا لکھنا مضبون لکھنا قطب منار پہ مضبون جو ہے میں دکھایا تھا آپ کو دکھا ہوا ہے قطب منار پہ عربی میں مضبون ٹھیک ہے یہ دیکھیں پہلا جملہ لکھا ہے قطب منار اور اس کی انگلیش بھی دکھا دوں ابھی آپ کو تو یہ سارا آپ ایسی لکھ لئے اپنی اس پہ کوپی پر اسے یاد کر لینا اس کے دو سینٹنس اور ہیں نوہ اور دسوہ ٹھیک ہے اور انگلیش میں بھی دیکھ لو آئیے رہا تو یہ جو ہے کوششن پیپر میں نے پورا آپ کو سولف کر کے دکھا دیا ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریے اور چینل سے جو جائے یہ دوستو تک شیئر کریے شکریہ